پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایٹین ٹائم دورائے گا قرآن کریم میں اور اس کی عدد کبیر تین سو انیس بنتے ہیں تری ہنڈرڈ نائنٹین اور اس کا مفرد عدد فور ہے چار اور بڑا بابرکت رام ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ نافرمانی دفعہ کیلئے اس پر بڑی تاثیر ہے بیٹا کا نافرمان ہے اولاد نافرمان ہیں اس کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے کہ اگر اس بچے کے ماتے پر ہاتھ رکھ کے یا اکیس مرد پر پڑا جائے اور پڑھ کے اس کی چیرے پر پھونک دیں انشاءاللہ اولاد فرما بردار رہتی ہے چنانچہ یہ وہ بچے جب چھوٹے ہیں تو والدین کو یہ روز یہ کر لیا کریں انشاءاللہ بڑے بھی ہوں گے تو فرما بردار رنیک رہیں گے یہ اول آخر تین مرد پر درودہ ابراہیم ملا لیں اور اکیس مرد پر یہ دم کریں اور دوسری تازی اس میں کہا کہ بیوی زیدی اور ہڑ درم ہے تو بیوی زیدی ہڑ درم ہے بات نہیں مانتی ہے اپنی چلاتی ہے تو جناب اس سے عذیت اور تکلیف پہنچتی ہے اس کے لیے بیوی کے ماتے پر ہاتھ رکھ کے یا اس کی یہ پیشانی کے بال پکڑ کے اکیس مرد پر تھرٹی ون ٹائم اگر اس کا پڑھ کے اس کی چیرے پر پھونک دیا جائے تو وہ نیک فرما بردار ہو جاتی ہے اس کی زید ختم ہو جائے گی بس اوقات ایک خاتمون ہے اس کے درمے زیدہ اور ہڑ درمی ہے لیکن وہ چاہتی نہ ہو لیکن وہ اس کی حصہ بن گئے طبیعت کی تو وہ خود بھی چاہتی میری اصلاح ہو تو یقیناً وہ چاہے گی کہ بھی میرے ماتے پہ آتھ رکھ کے دم کر دیا کرو تاکہ میری یہ بری خسر ختم ہو جائے تو یہ بڑی تاثیر ہے کہ انشاءاللہ سیونٹی ون ڈیز کے اندر اندر جائے بری خسر اس کی اطاعت کے اندر بدل جاتی ہے اور ایک ایس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ شور بڑا غصی لا غصے والا ہے بات بات پہ غصہ کرتا ہے سیدھی بات کو بھی الٹی لیتا ہے تو جناب ایسے شور عذیرت کا باعث بنتے ہیں تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو اس کے لئے بیوی کو چاہیے کہ جب بھی اس کو کھانا دے پانی دے جو خالی برتن ہے خالی برتن میں گیارہ مرتبہ پہلے یہ پڑھ کے دم کر دے اول آخر تین مرتبہ درور پڑھ لے درمیان میں یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو الہمینٹ ٹائم پڑھا خالی برتن پھونکا اب اس میں کھانا ڈالا گلاس پہ دم کیا پھر اس پہ پانی ڈالا یہ اس کو دینا شکر کر دے فورٹی ون ڈیز پابندی سے کر لے انشاءاللہ اس کا غصہ جو ہے وہ محبت سے بدل جائے گا یہ اس کے لئے تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا کوئی آدمی گم ہو گیا اس کا پتہ نہیں چل رہا یا کوئی چیز گم ہو گئی تو گمشدہ کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ عشاء کے بعد یا شہیدو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا الہمینٹ ٹائم اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ وہ جو گمشدہ ہے اس کا کوئی عطا پتہ مل جائے وہ چیز واپس مل جائے چیز ہو یا آدمی ہو انشاءاللہ جو ہے اور ٹوئنٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرے اول تو گیارہ دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی کے رحمت ہوگی اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کا مفرد عدد چار ہے چار کا مطلب ہے کہ ہر چار دن میں انشاءاللہ یہ نام جو ہے اپنا ہی جلال جو ہے وہ کر سکتا ہے اور اللہ کی رحمت ظاہر ہو سکتی ہے اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ ایک کوئی شخص ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے پر خود آئے مجھے نہ جانا پڑے بعض دفعہ آنا ایسی بن جاتی ہے وہ چاہتا ہے یہ خود آئے خود مجھے بنائے مجھے نہ جانا پڑے تو اس کے لئے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ یہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ اس کے عدد کے مطابق تین سو انیس اس کا عدد ہے تین سو انیس ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے بس بس حقا شور ناراض ہو گیا بیوی میکی آگئی اب بیوی کی آنا ہے اب وہ بیوی خود جاتی دی چلکتے ہیں وہ چاہتے ہیں شور آئے مجھے منا کے لے جائے مثلا یا یہ ہے کہ جاب سے نکال دی ہے بوس نے اب سوچتا ہے کہ نہیں بوس خود آکے مجھے منا کے لے جائے اس کے لئے زبردست تاثیر ہے تین سو انیس ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھے یعنی فرد نماز کے بعد دعا سے جب فارغ ہو جائے اس کے بعد سنت و نفروں سے پہلے پڑھنا ہے اول آخی گیارہ مرد مدروشی پڑھ کے جو ہے وہ دعا کر لے کہ یہ آلو فلان جو معاملہ ہے وہ خود ہی آئے اور باعزت طریقے سے مجھے اپنے پاس لے جائے یا باعزت طریقے سے مجھے آفر کرے یہ اور یہ جو ہے سیونٹی ون ڈیز کی نیسے شروع کرے زبردست تاثیر ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ گئے آپ کے پاس لے آئیں گے سبحان اللہ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان مقام شہادت چاہتا ہے اللہ کا قرب کیونکہ شہادت یہ خود اللہ کیا ہے ولات و معرفت کا مقام ہے کیونکہ اللہ نے چار مقامت قرآن میں ذکر کیے نبیین صدیقین شہدہ صالحین تو شہدہ یہ تیسر درجہ جو شہدہ کا ہے تو مقام شہادت یہ چاہتا ہے اب یہ فیزیکل یہ حقیقی شہادت ہو جیسے انسان شہید ہو جاتا اللہ کیا پہنچتا ہے یا باطنی طور پر مانوی شہادت ہو کہ اس کو تصور اور نظریات اور ایمان کامل ایسا مل گیا جیسے ایک شہید کا ہوتا ہے جو جنت کو دیکھ کے گویا کہ جان قربان کر رہا ہے خدا کو دیکھ کے تو گویا کہ اس کو کیفت شہید والی حاصل ہو جائے اس کی اس کے اندر تاثیر ایک تو یہ کہ یا تو بکسرت اس کو پڑے ہر وقت یا شہید ہو یا شہید ہو گا ورد رکھے یا یہ کہ وہ جہ اس کی تعداد مقرر کی جو تین سو انیس ہے تین سو انیس کو آٹھ سے زرف دے آٹھ سے زرف دے کہ جتنا حدد نکلے یہ جو ہے وہ روزانہ کسی بھی ٹائم لیکن روزانہ ایک ہی ٹائم رکھنا رات میں رکھے دی میں رکھے یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری یا باطنی کوئی ایک مقام شہد اس کو ضرور عطا کریں گے اور اللہ کے ہاں یہ قرب خاص نصیب ہو جائے گا یہ اس میں تاثیر اور باقی خواب میں اگر دیکھا سنا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسا بیٹا تا فرمائیں گے جو ماں باپ کا تابع دار نیک فرماوردار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہے جو خوب ذاکر و شاغل ہوگا اور دنیا کے ذرنے ایک نام ہوگا ایسی اولاد نصیب ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جو بات مجھے سمجھ آئی آج آپ نے دنیاوی رشتے اور اللہ سے رشتہ جوڑنے کا فرمولا بتا دیا آپ نے آج آپ نے یہ بتا دیا کہ میہ بیوی کے آپس میں تعلقات کیسے اور اس کے بعد گمشدہ چیزوں کی تلاش اور اللہ کیا شہادت حاصل کرنے کا طریقہ میں شبے کے ازالے میں آپ سے اس پر بات کروں گا اور یہ معنوی شہادت جو ہے اس کے اوپر اور بات کروں گا تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ بچوں کی نافرمانی بڑی کومن سی بات ہے بہت کومن سی بات ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کریں یا اگر زدی بیوی ہو تو اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کریں اور اگر وہ یہ اجازت نہ دیں تو یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے پھر لوگوں اگر اجازت نہ دیں یا یہ کوئی دور ہیں اور ایسا پوسیبل نہیں ہے تو پھر اسی نام کا ورد ایک ہزار مرتبہ کرنا ہے ہزار مرتبہ کرنا ہے اولا خی گیار مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کے تو تصور میں لاکر اس کے اوپر پھونک دینا ہے تو پھر وہی اثر کرے گا جو سر پہ ہاتھ رکھنے میں اکیس بار کرتا ہے یا اکیس بار ہزار بار پڑھنا پڑے گا تعداد بڑھ جائے گی شاہر تاثیر پوری ہو جائے گی تاثیر پوری ہو جائے گی اسی طرح زدی بی بھی ہو غسیلہ شہر ہو یہ بھی بڑی کومنسی بات ہے غسیلہ شہر بہت خوابتین ان کو شکایت ہے کچھ کہتی ہیں کچھ نہیں کہتی ہیں لیکن یہ شکایت ہے تو یہ بھی اس کا بھی حل آپ نے نکال دیا آج جو گمشدہ چیز کی باتیں ہیں چاہے اس میں انسان ہوں بچے ہوں جو آپ کے گم ہو سکتے ہیں اور یہاں ٹی وی پہ آتا رہتا ہے انیس سال کا بچہ یا بچی گم ہو گئی لا پتہ تصویریں آ جاتی ہیں تو ان کے لیے بڑی کارامت بات ہے پھر یہ کہ گمشدہ چیزیں ہیں لوگوں کے پیسے زیورات اور اس قسم کی چیزیں گم ہوتی رہتی ہیں تو وہ گمشدہ چیزیں ہیں اور پھر ایک آپ نے جو بات بتائی جو بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگی کہ خود چل کے آئے آپ کو منانے کے لئے یہ بڑی اہم ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہے ہم سب کی بڑی انہاں ہیں اور مطلب جابز کے اوپر خاص طور پر بوسز کے ساتھ یا ایسی جگہوں پر تو وہ تو انشاءاللہ یہ مقام شہادت حاصل کرنے والی بات جو اس کے اوپر ہم تفصیل سے اور تھوڑی سی بات کریں گے مجھے تو یہ سن کے جب آپ نے بتایا بہت مزایا میں نے لکھنی باتیں سبحان اللہ بہت خوبی